بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ٹاپک میں ہم بات کریں گے کہ کورٹ میریج کیا ہے اس کا لیگل پروسس کیا ہے اور کورٹ میریج کی صرف سے کی جاتی ہے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کورٹ میریج کا لفظ قانون کی کسی کتاب میں بھی نہیں لکھا ہوا یہ صرف اتنا ہی ہے کہ کوئی لڑکی اور لڑکا گھر سے باغ آئیں اور کسی وکیل صاحب کے پاس جا کے نکاح کر لیں کسی کو کورٹ میریج کہتے ہیں اب ہم یہاں ڈسکس کریں گے کہ اگر لڑکی اور لڑکا گھر سے باغ آئیں اور کسی وکیل صاحب کے پاس آ جائیں تو نکاح ہونے کے بعد کون سے ضروری احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اختیار کر کے ان کو لیگل شیلٹر فرام کی جا سکتی ہے لڑکے کو مقدمات سے بچایا جا سکتا ہے اس کو جیر جانے سے بچایا جا سکتا ہے اس کو قرونی تحفظ فرام کیا جا سکتا ہے اس میں موقعی طریقے ہو سکتے ہیں جو کہ ہم ابھی ڈسکس کریں گے ایک بات تو یہ ہے کہ ان کا نکاح کرنے کے بعد ایک لڑکی تھی طرف سے ایک بیان الفی اس کی رضا مندی کی بابت لکھا جاتا ہے اور یونی کونسل میں اس کے نکاح اندراز کروایا جاتا ہے نادرا کے آفس میں ان کے نکاح اندراز کروایا جاتا ہے اور نادرا کے طرف سے میلچ ریجیسٹریشن چیٹیفکٹ حاصل کر لیا جاتا ہے نگاہ ہونے کے بعد ایک کیس عدالت کے اندر مجھے سٹیٹر صاحب کے پاس فائل کیا جاتا ہے اور وہاں پر لڑکی کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا جاتی ہے اس میں وہ یہ کہتی ہے کہ اس نے اپنی مرضی کے ساتھ فلان شخص کے ساتھ نکاح کیا ہے اس کو کسی شخص نے اگوا نہیں کیا اس میں دوسرا فریقہ یہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے کہ لڑکی کی طرف سے سیسن جائس آف کے پاس ایک حراسمنٹ کی پٹیشن فائل کر دی جائے اس میں ایک اور طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے کہ لڑکی کی طرف سے کورٹ کے اندر فیملی کورٹ کے اندر ایک تنسیق کے نکاح کا دعویٰ دائر کر دیا جائے اور سیم دیکھ لڑکی کی کورٹ کے اندر سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا گیا کہ اب اس کا اپنے خامد کے ساتھ رازی نامہ ہو چکا ہے اور وہ اپنے دعویٰ کو مزید پروسیٹ نہیں کرنا چاہتی لہٰذا وہ اپنا دعویٰ واپس لینا چاہتی ہے اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جب لڑکی کے طرف سے کورٹ کے اندر تنسیق کے نکاح کا دعویٰ دائر کیا جائے گا تو اس سے یہ مطلب لیا جائے گا کہ اس لڑکی نے اپنے نکاح کو تسلیم کر لیا ہے اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس لڑکی کی کورٹ کے اندر یہ سٹیٹمنٹ آ جائے گی کہ اب اس کا اپنے خامد کے ساتھ راضی نامہ ہو چکا ہوا ہے لہٰذا وہ اپنا دعویٰ واپس لیتی ہے اس طرح بھی اس لڑکی کی نکاح کے حوالے سے اور اپنے خامد کے حوالے سے ایڈمیشن آ جائے گی اس کا ایک اور طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے کہ نکاح ہونے کے بعد مجھے سٹیٹ کی کورٹ میں بیان ریکارڈ کروانے کے بعد لڑکی کو دارالمان بھیج دیا جائے اور بعد ازاں اس کا خامد مجھے سٹیٹ صاحب کے پاس ایک اپلیکیشن دائر کر کے اپنی بیوی کو برامت کروانے اور اس طرح بھی جب لڑکی دارالمان جائے گی یا دارالمان سے واپس آئے گی اس طرح بھی کورٹ کے اندر اس لڑکی کا بیان ریکارڈ ہو جائے گا تو اس طرح سے اگر کوئی لڑکا اور لڑکی گھر سے باگ آئیں اور نکاح کروانے کے بعد ان کو مختلف طریقے سے قرونی تحفظ فراہم کیا جا سکتا ہے با شکریہ